بھارت کو کیوں فرق نہیں پڑتا بھارت کو فرق پڑتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ وو بھارت کوئی مارج پہ تو نہیں جاتا ہمارے بورڈر پہ نا وہ کوئی ان کو بھی فرق پڑتا ہے اگر کوئی ایسی بے seed吧 то تی ہے بہت سارے لوگ انڈیا میں بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں آن رہیٹس ٹ کو دو گا تو انڈیا میں کیا ہوگا انڈیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا کیا اور اس کی وجہ جائی کہ ہمارے تو وارڈر ہی بند ہے کوئی پاکستان افغانستان والا مسئلہ تو نہیں ہے کہ وہاں سے پسہ آس لاک بندہ ہے پاکستان میں انٹر ہو جائے گا تو یہ یہ جو question ہے کہ بھارت کو فرق نہیں پڑتا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ یہ ایک فرق پڑے گا جیسے وہ اگر کوئی مارکیٹ ڈونیں گے افریقہ میں لیٹن امریکہ میں اور ہم اپنی مارکیٹ یورپ میں ڈونیں گے تو کیوں فرق نہیں پڑتا کہ ہماری آپس میں مارکیٹس کھول جائیں تو یہ responsibility تو دونوں پر shift نہیں کی جانی چاہیے نہ کہ صرف پاکستان پر shift کر دیں انہوں نے ہی ٹھیک کرنا ہے یہ ہی قصور ہوا رہا ہے what do you make of this particular position نہیں سر میں نے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہمارے foreign minister یا ہمارے prime minister اگر کوئی انڈیا کے against statement دیتے ہیں تو اسے statement سے انڈیا کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ابھی پاکستان کی کوئی سن نہیں رہا تھا سنی تو پہلے بھی کبھی نہیں یہ مرنے تو بہت بار united nation میں جا کے کیا کچھ کہہ کر آئے امران حان بھی اور دوسرے لیڈر بھی تو یہ جب بھی جاتے ہیں چاہیے food shortage کے اوپر بات کرنے جائیں یا environment پہ بات کرنے جائیں یا ہر جگہ جا کر آخر میں پہنچیے وہیں جاتے ہیں کشمیر میں اس سے پتہ لگتا ہے دنیا گول ہے تو یہ گھوم پھیر گہن اور کشمیر ہی آنا ہوتا ہے اس بات کو میں کہہ رہی ہوں کہ انڈیا کو فرق نہیں پڑتا باقی تو ظاہر ہے اگر پاکستان میں بہت زیادہ problems ہو جائیں گی ہر طرح کی تو کیونکہ بالکل border ساتھ ہے اور ساتھ والی ہی country ہے تو ان کو تھوڑا بہت تو فرق پڑے گئی اور پڑھنا بھی چاہیے لیکن ان کو پاکستان کی ضرورت ہے نہیں اتنی زیادہ کیونکہ اگر ہم market کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایسی کون سی چیزیں جو ہم ان کو دے سکتے ہیں اور بہت سی ایسی پہلے factories تھی وہ تو بند بھی ہونا شروع ہو گئی ہے پہلے ہم بہت چیزیں ایسا نہیں کہ کبھی ہم نے دیا نہیں دنیا میں جو ہے پاکستان کی products جایا کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے میرے بھائی جو ہیں وہ امریکہ سے shirt انہوں نے خریدی تھی تو اس پہ تک میڈن پاکستان لکھا ہوا تو انہوں نے گھر آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا ہی تو میں وہی اٹھا لائے ہوں تو اس قسم کا تھا ہماری چیزیں جایا کرتی تھے ایسا نہیں ہے کہ ہم محیشہ سے ہی ایسے لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ اب کسی کو کوئی فرق پڑ نہیں رہا ہے اور ایک طرح سے کوئی سنبھالنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا چاہے وہ politicians ہوں یا کوئی بھی ہو factories بھی یہاں پہ بند ہوتی جاری ہیں companies بھی بند ہوتی جاری ہیں even جو local mobiles بنا کرتے تھے تو وہ ان کی companies بھی بند ہو گئی ہیں تو یہاں سے ہم ایسی کیا چیز offer کریں گے چاہے بھارت ہو یا کوئی بھی country اس کو کہ جو آ کے ہمارے ساتھ trade کرنا چاہے یا ہمارے ساتھ بات کرنا چاہے فنڈز جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں سعودی عرب سے انہوں نے کہا ہے تو وہ دو ملین ڈالر سنائے دے رہے ہیں تھوڑا بہت چائنا سے لے کر آ جاتے ہیں لیکن اس طرح سے کب تک چلے گا دوسری طرف یہ direct شرط جو بھارت بار بار لگاتا ہے terrorism روپنے کی اس کے اوپر ضرور یہ ہوا ہے کہ national security committee کی بات چیز چل رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ operations launch کریں گے مگر اس کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے حالی مطلب جا کے بغیر پیسے کے تو یہ operations بھی جو ہیں وہ possible نہیں ہیں دوسری طرف elections کی باتیں کی جانے collections کروائے تو fund ادھر بھی چاہیے تو اس وقت اور ویسے بھی اگر کوئی financially کمزور ہو چاہے وہ کوئی ملک ہو یا کوئی انسان اور individual ہو تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی اس سے بات نہیں کرتا کوئی اس کے ساتھ کھڑا رہنا پسند نہیں کرتا تو وہی حالت پاکستان کی ہے تو میڈم آپ پھر کہاں جانا پسند کریں گی دنیا میں اگر آپ کو آپ جائیں گی آپ نے چلے تو جانا مجھے لگ رہا ہے آپ جو ہیں کہیں گول اس گول دنیا میں کہیں جا رہی ہیں تو کہاں جائیں گی آپ کہاں رہنا پسند کریں گی مستقبل لیکن آپ کو کیا پاکستان یاد نہیں آئے گا جب آپ چلی جائیں گی یہ پھر آپ کبھی کبھی پاکستان آئیں گی یا کہ وہی پہ جو ہے رہیں گی یا کہ آپ پاکستان رہیں گی کیے آپ کا سیاسی بیان ہے جو آپ نے پہلے دیئے نہیں نہیں سر میں ابھی فیلال تو ادھر ہوں سر میرا سیاسی بیان نہیں ہے اور اگر کبھی جانا پڑا تو وہ پھر میں دیکھوں گی کہاں جو سر آپ کی طرح تو نہیں نا آپ تو مطلب پہلی فرصت میں ہی دوڑ لی ہے تو سر اس کے بعد آپ بیچ میں ایک دو بار آئے تھے شاید وہ فلڈ وکٹمز کو دیکھنے کے لیے اس کے بعد پھر سر آپ بھاگ گئے اس کے بعد سر ابھی تک آپ جو ہے وہ واپس نہیں آئے یہ اور بات ہے کہ وہاں آپ یقینا پاکستان کو مس کرتے ہوں گے کیونکہ امریکہ میں تو وہ فیسلیٹی نہیں ہے یہ نا سر جو پاکستان میں جہاں مرضی گاڑی پارک کر دو جہاں مرضی کوڑا پھیک دو جو مرضی کر لو تو یہ والی فیسلیٹی تو سر صرف پاکستان میں یہ تو جو پاکستان میں رہ کر لوگ گئے ہوتے ہیں کسی بھی دوسری کنٹری میں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی وہاں پہ کیسے ایڈجسٹ کریں تو سر اب دیکھیں ابھی تو فیلال میں نے کچھ نہیں سوچا ہے لیکن یہ کہ جب ہوگا تو ڈیفینٹلی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن میڈم آپ کو بیس بات کو ریکونسیڈر کرنا چاہیے آپ کو پاکستان میں رہنا چاہیے دیکھیں آپ کی بڑی ضرورت ہے پاکستان میں آپ اس طرح اگر جو ہے وہ جانے لگیں آپ تو میں کہوں گا کہ جیسے کہ آخری دیوار ہے تو آپ ہی آپ نے ہی سوچا کہ آپ نہیں جائیں جائیں گی تو پھر پاکستان جو ہے اس کو ایسی وائبرن جو آوازیں ہیں ان کی ضرورت ہے اور میرا نہیں خیال آپ کو اس کا یوتھ پہ بڑا جو ہے وہ نیگٹیو اثر پڑے گا میڈم ریسنٹلی بہت سارے بچے جو ہیں وہ پاکستان سے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے سکلڈ لوگ ہیں تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سکلڈ لوگ ہیں پاکستان جسے بران خان نے کہا ہے کہ یہ کروڑ پاکستانی جو باہر ہیں میں ان کو یہ پاکستان میں ڈالر بیجیں گے تو سکلڈ لوگ باہر بیجنا تو اس گوڈ ابھی ریسنٹلی بھی کوئی حکومت کی بات چل رہی تھی کہ دس ہزار ہیں کتنے پتہ نہیں لوگ جو ہیں وہ کہیں بیج رہے ہیں یا آئی تنگ قویت میں گئے ہیں ڈاکٹرز گئے ہیں تو اسنٹلیٹ گوڈ سینڈنگ ریوی پاکستان کے پڑے لے کے بچے وہاں باہر جا رہے ہیں تو اس میں تو کوئی بوری بات نہیں ہے ایدھر امریکہ کے اندر کینیڈا کے اندر تو لائنے لگی ہیں پوری دنیا کے لوگوں کی آنے کے لیے تو ایزنٹ ایٹ گوڈ اگر یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ہان جی ٹرائول جو ہے وہ باہر جائیں باپس بیک ہوم اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں اور میں جاتا ایک نیا ٹرینڈ پتا چلا ہے کہ ساری جو دنیا ہیں اب دیکھیں ورک فرم ہوم ہوتا ہے نا تو اسے کیا فرق بڑھتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں تو آپ کو نہیں لگتا یہ جو بچے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں یہ ریونیو بھیجیں گے اور پاکستان اور ترقی کرے گا سر کے اتنا ریونیو بھیج دیں گے کہ جس سے پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں اگر ایسا ہی ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا کیونکہ بہت سے پاکستانی باہر ہیں اور ابھی کے نہیں ہمیشہ سہی ہیں جب سے پاکستان بنا ہے لوگ باہر جایا ہی کرتے ہیں جوب بھی کرتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ باقی جگہ سے لوگ نہیں جاتے بھارت سے بھی لوگ جاتے ہوں گے لیکن آپ کے خیال سے صرف یہ ریونیو بھیجنے سے پاکستان کے ایشور سال ہو جائیں گے کہ یہاں پہ جو کرزہ چڑھا ہوئے جو جولائے میں بھی ان کو ایک قسط دینی ہے وہ ہے اس کے علاوہ جو مزید چیزیں چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں فنڈز نہیں ہیں ڈالرز نہیں ہیں تو سر آپ کے جیسے لوگ اگر ڈالر بھیجیں گے جو بھیٹے ہی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ڈالر کے علاوہ کوئی کرنسی ہوتی نہیں جو ہے ہی ڈالر جس کا ڈالر ہے بلکل ہے سر لیکن ڈالر سب سے بڑا سر وہ آپ کے پاس ہے نا سر آپ تو بڑے لوگیں سر آپ کو کیا کہوں گے تو سر آپ کے خیال سے صرف یہ کر لینے سے سر یہ حل نہیں ہے آپ کو بتا ہماری ایکسپورٹس کتنی اور ہماری فورن ریمیٹنس کتنی نہیں آپ مجھے یہ بتائیے آپ کتنے بھیج رہے ہیں نا نہیں میں مجھے سے چھوڑا ہے نا میں سر بتائیے پھر بھی سر ایک ون مین آرمی ہے سر آپ ہماری آپ اکیلے مطلب سب مسئلہ حل کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے میری بات سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹوٹل فورن جو ایکسپورٹ اور جو فورن ریمیٹنس کتنی یہ آلموسٹ برابر ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ جو فورن ریمیٹنس ہے وہ زیادہ ہو جا نہیں ہے مینز کے جو باہر پاکستانی بیٹھے ہو ہیں ہمارے بہن بھائی وہ جو ڈالر جو پیسہ پاکستان بیج رہے ہیں وہ آراؤنڈ 30 بلین ڈالر ہے ٹھیک ہے سو حکومت کہہ رہی ہے اتنی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس نے کہا ایکسپورٹ تو ہم کر نہیں سکتے بندوں کو باہر بیج گئے تو ڈالر کو مالو تو ایزنٹ ایٹ ایڈ آئیڈی ہے یہ بھی تو ہمیں تو ڈالر نہیں سر میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا ایڈیا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ پاکستان کو کچھ تو ایسا بتاپ اپنی چیزیں بنانی چاہیے پروڈکٹس جو ہے وہ لانی چاہیے کہ لوگوں کو ہماری ضرورت تو صرف یہ لوگ باہر بھیج بھیج کے جو ہے اس سے کام نہیں چلے گا اس کا مطلب ہے جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں تھوڑا بہت بھی کام آتا ہے یا جو اسکیل نے ان کو اب بھار بھیج دیں گے تو ملک میں کون رہے گا ملک میں تو پھر میرے جیسے لوگ رہ جائیں گے نا جنہیں کچھ آتا ہی نہیں تو پھر سر بات ساری یہ ہے نا کہ آپ بھی دیکھیں چلے گے آپ بھی اتنے ٹالنٹڈ ہیں کہ میں آپ کے اوپر بک لکھ سکتی ہوں تو سر آپ بھی چلے گے امریکہ تو بس سر آپ نے پہلے بک میں لکھنے کمر اور آخری لفظ بھی لکھنے ملک میں لکھوں گی بک آپ کے اوپر انشاءاللہ لیکن میں یہ بتا رہی ہوں سر کہ پاکستان میں سر ٹریڈ ہونی چاہیے کوئی فیکٹریز ہونی چاہیے سر ایک پیج بھی لکھ دیں گے تو بڑی بات ہے سر آپ کی کیا بات ہے سر مطلب کیا کہوں میں تو آپ کو ہندی نہیں آتی ہو نا میں کہتا ہی آپ تو پروش ہی نہیں ہیں مہا پروش ہیں لیکن آپ موویز بھی نہیں دیکھتے نا سر آپ تو کیا کروں میں چھوڑ دیں سر وہ آپ دیکھ لے گا انداز اپنا اپنا سلمان خان اور آمیر خان کی تو سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں اس طرح سے کنٹریز کنٹریز اس طرح سے نہیں چلتی ایسے کسی کا ایک کا گھرشہ چل جائے کہ ٹھیک ہے انہوں نے وہاں سے پیسے بیج دیئے ریمیٹنس آگئی اور یہ ہو گیا یہ طریقہ نہیں ہے کنٹریز چلنے کا کوئی ملک ایسے نہیں چلتا جس طریقے سے یہ لگ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب ایسے ایسے ایڈیاز لے کر آتے ہیں ایسے عمران خان جس طرح کے ایڈیاز آتے ہیں کہ جی باہر لوگوں کو بھیج دیں گے اور وہ یہاں آپ کو یاد ہے مراد صحیح نے کہا تھا کہ جی دو سو ارب ڈالر لے کر آئیں گے اور آئی ایم ایف کے موہ پہ ماریں گے اور پھر باقی جو ادھر لوگوں کو دیں گے تو یہ اس قسم کی صرف باتیں کرتے ہیں اور صرف خواب دیکھاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس وقت ان کو یہاں پر جو corruption کر لی کر لی اب ان کو تھوڑا سا break لگانا چاہیے اور جو پیسے اب آئیں چاہے ایم ایف سے آئیں کسی جگہ سے بھی fund آتا ہے اس کو جس کام کے لیے آیا ہے اسی پہ لگائیں سی پیک کا second phase انہوں نے کہہ start کر رہے ہیں اس کو seriously start کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ وہاں سے کوئی آسین سلیم باجوا پیدا ہو جائے اور وہ نے franchise pizza franchise بنا کے 9-11 ہو جائے اور اس کو clean ڈے جی عمران خان نے کہ جی کوئی بات نہیں ہے آہ مجھے بالکل یقین ہے یہ جو کچھ بتا رہے ہیں اس کے بعد جی وہ وڈے والے باجوا صاحب آگئے انہوں نے بھی صحیح جھاڑوں پھیری وہ بھی نکل گئے تو یہ یہ جب تک یہ چیزیں نہیں رکیں گی تب تک کچھ نہیں ہو پائے گا سر یہ وڈے باجوا ہیں تو کوئی corruption نہیں کی باڑا کہ کیا سر وہ اتنے سارے جو ان کے پیسے چھ سال میں جو انہوں نے بنائے میں تو کہنیوں کو ترقیب بتا دیں ہم لوگ بھی بنا لیں کہ اتنے ان کے جو ان کی جو family کے جو assets دکھائے گئے تھے fpr کی طرف سے تو اس کے اوپر انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا تو ظاہر ہے سر اتنے کوئی مطلب محنت سے یا حلال کی کمائی سے تو سر اتنے پیسے نہیں بتتے ہیں ہمارے فوجیوں کیا salary ہوتی ہے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو ہمارے تو افسر ہی ہوتا ہے لیکن میڈم اگر ایک بات سنے ہیں کہ بندے نے اگر پیسے ٹھیک نہیں کمائے تو وہ آئیے وہ federal board of revenue میں کیوں show کرے گا اگر ایک بندے کے پاس اس کی جو کیا اسے کہتے ہیں وہ آج کال چلتا ہے ہمارے ہمارے لفظ چلتا ہے کہ اس کی source of income بتا رہا ہے کہ یہاں سے لیے یہاں سے لیے یہاں سے لیے تو تب ہی اپنی government کو جا کے بتاتے ہیں میرے پاس اتنے اس وقت assets ہیں سو اپنے assets declare کر کے جمع کر آکے federal board of revenue کو جمع کرنا اور اس پر tax دینا isn't it being a good citizen rather second question آتا ہے جب assets غلط بنائے ہوتے ہیں تو وہ آپ چھپاتے ہیں یا declare نہیں کرتے نہیں سر اب زمانہ تھوڑا بدل گیا ہے اب آپ جو ہے وہ corruption بھی کرتے ہیں پیسے بھی بنا لیتے ہیں اس کے بعد اس کو declare بھی کر دیتے ہیں اور آپ کو آپ کی government چھوڑ بھی دیتی ہے کیونکہ آسین سلیم باجون نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ساری جو 126 کے پتہ نہیں کتنی اس کی franchise تھی وہ تو جی میری نہیں ہے میری وائف کی ہیں اور عمران خان نے کا صحیح ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا اگر باجون صاحب کو کوئی یہ بول سکتا ہے کمرچابید باجون صاحب کو کہ سر یہ آپ کے پیسے نہیں ہو سکتے اور یہ حلال کی کمائی نہیں ہے اور یہ corruption ہے کیا کسی میں حمد ہے کہ ان کو بولیں سر مجھے تو سنتا کوئی نہیں نا میری تو بات نا سر میں ایک بات نہیں نہیں سر جن کی بات کر رہی ہوں کہ جیسے ایف بی آر میں لوگ ہو گئے یا جو ایجنسیز ہوتی ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے اس چیز کو پکڑنا وہ کسی موٹر سیکل والے کو تو پکڑ دیں گے کہ یا تم نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا لیکن باجون صاحب کو کوئی پکڑے گا سر اب ایسا بھی کوئی کسی کو مرنے کا شوق نہیں ہے تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں اور اس میں سب شامل ہیں نا یہ سب لوگ جتنے پولیٹیشنز ہیں وہ بھی تو انہی کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کہ سر ہمیں جو ہے پرائی منسٹر بنا دیجئے یا ہماری گورنمنٹ لگا دیجئے جسا اب انہی سے کرواتے ہیں تو ظاہر ہے وہ فری سروس تو نہیں دیں گے اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے ابھی تو سنا تھا ایک بار اور extension مانگنے لگے تھے وہ روکی ہے پھر اس کے بعد جتنا انٹرفیر کیا انہوں نے پولیٹکس میں وہ شاہد مطلع مطلع مجھے آج تک ان کا نام تھی سے لینا نہیں آیا پتہ نہیں کیا تو وہ انہوں نے بھی اپنے وی لاغ میں بتایا ہے کہ باجوا صاحب سے ان کی بات چیز چل رہی تھی اور جو کہ آج تک بات ہوتے ہوتے وہ انٹرویو میں بدل گئی تو اس کے بعد بھی باجوا صاحب کو روکا بھی تو گیا ہے کہ انٹرویو مت دیا کرو تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں سر اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا مطلب اتنے بلین بنا کے وہ چلے گئے اور ہم یہ کہہ دیں کہ جی انہوں نے کیوں کہ ڈیکلیئر کر دیا تھا اس وجہ سے ان کو پتہ ہے کہ ان کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا انہیں ٹچ نہیں کیا جا سکتا ریسٹ نہیں ہو سکتے عدالت میں نہیں بلائے جا سکتا عمران خان کو کہہ سکتی عدالت پانسو بار کہ جی اب عدالت میں آ جائی یا اور بات ہے کہ خان صاحب ان کو بھی سیریسلی نہیں لیتے اور جاتے ہی نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ کبھی کسی ایجنسی کے ہیٹ کو یا آپ آرمی کے ہیٹ کو کسی کو آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ عدالت نے بلائیا اور وہ گئے ہو عدالت میں پیشی پہ کہ ٹھیک ہے جی آپ نے کرپشن کی ہے بتائیے آسیم سلیم باجوا سے پوچھا ہے کبھی کہ بیٹا یہ اتنے سارے پیزا فرنچائز جو ہے کیسے کون سی جادو کی چھڑیے جس سے تم نے بنایا گاڑی ان کی میں آپ کو بتاؤں وہ حمجر شویف صاحب لیفٹرنٹ جنرل حمجر شویف صاحب میرے شو میں آئے میں نے ان سے جب عاصم سلیم باجوا کی بات کی تو مجھے کہنے لگے ان کی گاڑی ان دنوں نے کوئی لی تھی پتہ نہیں پرادو شرادو کوئی لی تھی اور تیس لاکھ میں میں نے کہا سر تیس لاکھ میں کونسی گاڑی آتی ہے یہ والی تو وہ کہنے لگے کہ کیا پتہ جی اس کا انجن خراب ہو تو اس نے لے لی ہو میں کہا یہ بھی صحیح ہے ان خراب ہو تو لیکن اس قسم کی باتیں کر کے لوگ بچا جاتے ہیں لوگوں کو اسی لیے پاکستان کا یہ حال ہے جس دن ان لوگوں کو بھی پکڑ کے ارسٹ کیا گیا ان کو بھی سزا ہوئی ان کو بھی جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا جیسے پولیٹیشنز کو ڈال دیتے ہیں یا ایک دو کو خانسی لگا رہی ہے جیسے بٹو صاحب کو کیا تھا اس دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ابھی دن کو پتہ ہے ہمیں کوئی ٹچی نہیں کر سکتا تو کر لو جو کرنا ہے بلکل ٹھیک ہو گا میڈم یہ باتیں بہت ساری جو آپ کر رہی ہیں میں اسی اگری کرتا ہوں اور یہ باتیں ٹھیک ہیں بڑی تکلیف دے ہیں پاورفل لوگ ہیں یہ جیسے کہتے ہیں نا اکاؤنٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور اگر ان کو